موسیقی 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 مجھے سب سے پہلے شیخ صاحب بتائیے گا کیا صورتحال ہے اور کتنا نقصان ہوا اس سے اور اگزیکٹ کیا سٹوری ہے شکریہ فاد شباز خان کاکر صاحب بات سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو وہ پروسیڈنگ یاد ہوگی جو ہائی کورٹ کے محسس جج جسٹس علی اکبر قریشی کی جانب سے دیمارکس دیئے گئے کہ الڈی اے تو ایک اشارے کے اوپر پل اور جو انڈر پاسز ہے وہ بنا دیتا تھا تو یہ مال روڈ کے جو فٹ پاتھ ہیں وہ کیوں نہیں بنایا جا رہے تو یہ بھی کوئی کیس اس سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہے کہ جو الڈی اے کی زیلی ایجنسی ہے ٹیپا انہوں نے ایک اشارے کے اوپر تین ارب نینانوے کروڑ روپے کے کام من پسند قومی سمبلی کے آٹھ جو حلقے ہیں وہاں پر کروا دیئے اور یہ جو چار ارب روپے کے کام ہیں یہ صرف مالی سال دو ہزار سترہ اور اٹھارہ میں کروائے گئے ہیں کیونکہ تب لاہور شہر میں زمنی انتخابات بھی ہو رہے تھے اور جو پرانا این اے ایک سو بیس کا قومی سمبلی کا حلقہ ہے جو کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کا حلقہ ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے بیگم کلسوم نواز مرہومہ انہوں نے بھی وہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کیا اور جیتی اور مریم نواز نے بھی زیادہ اسی حلقے کی اوپر ہی فاکس کیا تو یہ سپیشلی جو فنڈز کی بندر بانٹ کی گئی یہ اس حلقے این اے ایک سو بیس میں کی گئی باقی حلقوں میں بھی ترقیتی کام کروائے گئے پہلے میں این اے ایک سو بیس کا فاہد شباہ صاحب آپ کو بتاؤں تو پہلے وہاں پر دو سو تریپن ملین کے کام کروائے گئے اور جب این اے ایک سو بیس میں بائی الیکشن ہونے کے لیے جا رہا تھا تو تب دو ہزار ملین کے وہاں پر بائی الیکشن سے پہلے کام کروائے گئے اب ترقیتی کام کروانا اچھی بات ہے لیکن اب اس کی قانونی حصیت کیا ہے فاہد شباہ صاحب جب کسی بھی جگہ پر ترقیتی کام کروانے ہوتے ہیں تو کوئی ادارہ ہے وہ اپنا اینول ڈیویلپمنٹ پروگرام مرتب کرتا ہے جس کو سلانہ ترقیتی پروگرام بولا جاتا ہے اب اس میں یہ منشن کرنا ہوتا ہے کہ ہم آئندہ تین سالوں میں کیا کریں گے اس سال کے لیے بجٹ مقتص ہوتا ہے اور تین سال تک یہ سکیم کہاں تک پہنچے گی مگر جب ٹیپا الڈی اے نے مالی سال دو ہزار سترہ اٹھارہ کا بجٹ تیار کیا تو اس میں ان قومی اسمبلی کے حلقوں میں ترقیتی کام کروانے کے لیے زیرو رقم رکھی گئی ان کو کنسیڈر ہی نہیں کیا گیا لیکن جیسے ہی وہ نا اہلی کا معاملہ سامنے آیا اور پھر اس کے بعد بائی الیکشن کا ماحول بن گیا تو یہ ایک سال کا جو جوریشن تھا مالی سال کا اس کے آٹھ ماہ میں جو فانڈز ہیں ان کی بندر بانڈ شروع کر دی گئی اور ہر گلی جو بن بھی چکی تھی اور جہاں پر ضرورت بھی نہیں تھی وہاں پر پی سی سی کا کام شروع ہو گیا سیوریج لائن کا کام شروع ہو گیا اور سٹریٹ لائٹ لنگنا شروع ہو گئی اس میں میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا کہ سیوریج لائن کا کام ہو گیا ایک طرف آئی پیو آر پیکج وزیرا اللہ پنجاب ترقیاتی پیکج کے تحت قومی اسمبلی کے تیرہ حلقوں میں سیور لائنیں تبدیل ہو رہی ہیں تو دوسرا یہ ٹیپا نے بھی سیور لائنوں کی تبدیلی شروع کر دی اس کا مطلب ہے کہ فانڈز آور لائپ ہونا شروع ہو گئے پھر یہ آپ نے چار ارب روپے کے یہ جو سابق حکومت تھی انہوں نے فانڈز لگا دیئے اس کی کسی قسم کی کوئی منظوری نہیں لی گئی یہ فانڈز چار ارب روپے کے اگر ٹیپا کے اس منصوبے کے اوپر لگے تو الٹی میٹلی جو دیگر پروجیکٹس ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے پہلے تو ہم فارس شباہ صاحب یہ دیکھتے ہیں نا کہ اورنسٹرین کے اوپر تمام فانڈز لگے ہیلتھ کے فانڈ لگے ایجوکیشن کے فانڈز لگے میں شیخ صاحب میرے ساتھ آپ رہی ہیں میرے ساتھ بریسٹر آمیر حسن صاحب پاکستان پیپلز پارلٹی کے معروف نام بریسٹر صاحب سلام علیکم بریسٹر صاحب بہت شکریہ بریسٹر صاحب صاحب دیدی اختیارات جو ہیں ان کے نام پر جو ہے بہت بڑا بریکتھرو ہوا ہے تین ارب ننانوے کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے جو ہے اس کا بجٹ جو ہے تیار ہوا ہے جو اگزیکٹ تھا اور اس میں سابق وزیراعظم کے پرانے حلقے این اے ایک سو بیس میں دو ہزار دو سو تریپن ملین اسی طرح انہیں ایک سو تئیس میں ایک سو پچاسی ملین ایک سو پچیس میں تین سو تیتیس ملین اور اسی طرح ایک سو انیس میں جو ہے وہ سکس فائیو نائن ملین اور ایک سو اکیس میں ون فور نائن یعنی ایک سو انونچاس ملین ایک سو چھبیس میں ایک سو بتیس ملین تو اسی طرح ستائیس میں ایک سو ساتھ ملین جو ایک سو بائیس ہے اس میں ایک سو سولہ ملین کے ترقیاتی کام سواب دیدی فنڈز کے نام پر یہ سارے ہی صورتحال آپ کے سامنے آئیے اور اس میں آپ بھی خود بھی الیکشن چونکہ لڑتے ہیں آپ کو وسیع تجربہ بھی اس چیز کا کیا ٹریک ہے آپ کا اس سارے معاملے پر یہ بہت شکریہ دیکھیں میرے کہہ سے جب وہ ملک کے اندر ادارے کام نہیں کرتے ہیں اور اداروں کی فنکشننگ نہیں ہوتی تو پھر یہ سواب دیدی فنڈز آتی ہیں یہ بادشاہتوں میں ہوتی ہیں عامریتوں میں ہوتے ہیں جمہوریتوں میں نہیں ہوتے ہیں لیکن دکستہ بھی یہ ہے یہاں سے ہمارا پسکیا جو دور عکومت رہا ہے اور پنجاب کے اندر ایک سبیل دور عکومت کے رہا ہے پی ایم 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 کا اس کے اندر یہ ایک شہانہ ترضی عمل رہا ہے اور جن حرکوں سے آپ نے بتایا یہ شریف ساملی کے ہی حلقے ہیں ایک سو بیس بھی ایک سو انیس بھی زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یقین لگتی ہے اگر ادارے کام کریں گے اکیٹیبل جو فنج کی وہ ہوگی اور پھر زیادہ تر ضروری یہ ہے کہ لوگوں کے علاقوں کی تسباندگی دیکھیں اور اس کے مطابق فنج زیادہ یا کم استعمال کیے گئے ہیں لیکن یہ جو سواب دیدے اس کے آرات ہیں کیونکہ یہ بادشاہت کا طرز فکر اور طرز عمل ہے اس میں شاید پھر اپیٹیبل تو نہیں رہتا ہے اس کی طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں اور نہ صرف زیادتیاں ہوتی ہیں وہ کرپشن کی طرف جاتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سواب دیدی فنڈز کے اندر بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہوں گے اور نظر آتا ہے کہ سواب دیدی فنڈز میں ہمیشہ زیادہ تک کرپشن میں ہی ہے تو اسی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تملیج کو پھر اس کے بعد جوہے گووننس کے لیے جو ادارے ہیں انہیں بہتر سے رارت آ جانا پڑے گا اگر یہ ہو گیا تو بہتر ہو جائے گا جی میں میرے ساتھ آپ بریسٹ صاحب رہے ہیں نوان کیسے صاحب کیا آپ اس پر کیا کہیں گے اور کس طریقے سے ان چیزوں کو وائٹ کیا جا سکتا ہے چونکہ یہ مسائل جو ہیں وہ ماضی میں بہت ساری حکومتوں میں اور اب تو خیرانے والی حکومت کچھ چند ماہ گزرے ہیں اس کی داستانے تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن کیا کہیں گے اس پر میں کہوں گا کہ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے آپ کس کس بات کو ہلائیں گے کس کس اینٹ کو اٹھائیں گے وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے جنو کٹو او ہی لال دیکھیں یہ جو شیخ صاحب نے بات کی نا کہ اوور لیپ سر ایک چیز کی ضرورت ہی نہ ہو ہمارے ہاں پینتیس سال میں نون لیگ والوں نے یا کسی اور نے حکومت نہیں کی سر پرنستر صاحب نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا بادشاہت کی ہے اور اس بادشاہت میں یہ نوازنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کو آپ ڈویلپنٹ فنڈ جو آپ کہہ رہے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے یہ کٹنے یہ ڈویلپنٹ فنڈ نہیں اس کو کہیں بندر بانٹ اپنے لوگوں کو ایاشی کرانے کا ایک ڈویلپنٹ کے نام سے فنڈ دینا اوور لیپ تو وہی ہوتا ہے نا کہ میں نے ایک باسکٹ پہنی ہوئی ہے مجھے مزید ضرورت نہیں ہے لیکن میں ویسی ہی ایک بلیک باسکٹ مزید لے لوں کیونکہ میں اس کمپنی کو جس سے میں لینا چاہتا ہوں میں اس کو نوازنا چاہتا ہوں تو میں اس سے خرید لوں چھے پھر میں دو روپے کی چیز دس روپے میں خرید لوں تو ہی نوازا جائے گا نا ابھی تو آپ نے یہ تین کروڑ تین عرب نینانوے کروڑ کے ڈویلپنٹ بتائیں ہیں کہ ہوئے ہیں اب یہ اس کا طریقہ کار کیا ہوا تھا کیا اس کے پروپر ٹینڈر ہوئے تھے منظوری تو آپ خود ہی فرمارے گا نہیں ہوئی کیا پھر جن لوگوں کو دیئے وہ ریٹس ٹھیک دے یا ویسے ہی ہوا کہ وہ بلب کو صاف کر کے لگا دیا وہ ایٹوں کو بھی جھاڑو بار کے صاف کر دیا وہاں کوئی ڈویلپنٹ بھی ہوئی کہ پرانی ڈویلپنٹ کو ہی کانٹینیو کر کے یہ سارا کچھ پورا کیا گیا یہ اصل میں آپ جیسے جیسے جائیں گے یہ تین عرب نہیں یہ جیسے تیس ہزار عرب کا جو ہمارے پر کرزہ آیا ہے نا یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے اللہ کرے اب اس کو انشاءاللہ تعالی شروع ہوئے ہیں ون بائی ون کرپشن کے خاتمے کے لیے اس قسم کے کام اجاگر ہوں گے چھپن کمپنیوں کی طرح جس طرح سے یہ ایک ایشو سامنے آگیا مزید بھی آئیں گے اور میرا اللہ رحم اور کرم کرے گا دمان صاحب میرے ساتھ آپ رہی ہے بریسل صاحب آپ بھی ساتھ رہیے گا شاٹ بریک ایک لینا ہے جی وعید گل صاحب بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے اور نون لیگ کا اس پر موقف کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے